بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل یہاں مسلم نون کا جلسہ تھا میاں نواز شریف کی تقریر ہو گئی مریم نواز کی تقریر ہو گئی لیکن آج فیصل آباد کو چھوڑے گجرات کو چھوڑے باقی جب کو چھوڑے آج حافظ آباد نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہے اور نواز شریف نے حافظ آباد والوں کے ساتھ کیا کیا یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے نمبر ون آپ کو بات دکھاتے ہیں یہاں سے جلسہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ نواز شریف کی حمزہ کی شباز شریف کی اور مریم نواز کی تصویریں ہیں اب میں آپ کو پنڈال دکھانا چاہتا ہوں جب اس طرح موڑیے گا یہ اس طرف سے لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ قدابر تصویر لگوائی گئی ہیں یہاں سے آگے اس دیوار تک یہ آپ یوں سمجھئے کہ ایک حصہ ہے اس کا جلسہ گا کا آگے جلسہ گا یہاں سے لے کے اگلی جہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ دوسرا حصہ ہے جس کو آپ نے کبر کیا ہے اس سے آگے نواز شریف کا جہاں پہ ہیلیکوپٹر لینڈ کیا اور اگلی دیوار وہ اس کا وہ اسٹیڈیم کا تیسرا حصہ ہے آپ یوں سمجھئے کہ اگر آپ اس کو سو فیصد کریں تو سو فیصد میں سے آج تقریباً چھاسٹھ فیصد حصہ سٹیڈیم کا خالی تھا اور تین تیس فیصد کو آپ نے پنڈال بنایا پنڈال بنانے کے بعد جب اس میڈیا کنٹینر کے اوپر ہم کھڑے تھے میں ابھی آپ کی صحافی دوستوں سے بات کروں گا یہ ایون یہ اس کے سامنے والی جگہ بھری نہیں ہوئی تھی خواتین کا پنڈال اس طرح سے بھر نہیں سکا میں آپ کو ایک جملے کی بات بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے صحافی دوست تھے انہوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا جو اس پورے آج جلسے کا خلاص ہے ان کا اچھاسٹ نہیں آئی اب کتنے لوگ ہیں مجھے لہور سے بھی صحافی دوست ہیں الفت بھائی میرے ساتھ ہیں بڑے سینک کورسپونڈنٹ ہے اور بڑی کمانڈ رکھتے ہیں اپنی خبروں کے اوپر ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تقریر کیسی تھی لوگ کتنے تھے اور کیا مومنٹم تھا میاں صاحب کا گلہ پہلے ہی بیٹھا تھا تقریر سے مریم نواز کی تقریر جو تھی اس کے پر بات کریں گے الفت بھائی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جلسے آپ ہم روزانہ ہی کور کرتے ہیں نون لکھ کے بھی کور کرتے ہیں اور تحریکن صاحب کے بھی پیپرز پارٹی کے بھی جلسہ کیسا تھا عمر دناز بھائی میں میں تقریباً پچیس چھپیس سال سے یہ اسی کام میں ہوں تو میاں نواز شیف کا نام مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کا نام میاں نواز شیف ہے یعنی کہ یہی پہ بات شروع ہوتی ہے اور یہی پہ بات ختم ہوتی ہے کیونکہ لیڈر اور قائد جو ہوتا ہے زہر ہے لوگ اسی سے پیار کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شیف کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے میاں صاحب تقریباً کوئی دس سال بعد یہاں آئے ہیں اور چس نہیں آئی اگل ٹھیک ہے آپ کا جولہ یہ ہمارے صحافی دوست یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ بیسکلی یہاں پہ مقامی صحافی ہے بین نیوز کے ساتھ وابستہ ہے آپ نے اس سے کیا کہا میرے کان میں میں نے تو یہی کہا تھا کہ نواز شریف جب خطاب انہوں نے کیا ہے تو کوئی عوام جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں تھا دوش نہیں تھا نیاں نواز شریف کو چاہیے کہ ان کی تقریر میں ایسا دم ہونا چاہیے کہ پیچھے سے لے کر جو ہے شروع سے لے کر آپ تقریر سے مایوس لکھائی دیئے مایوس پھر کیا ہم نے لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے تقریر میں ایسا ولولہ ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ شروع سے لے کر اینڈ وڑا بندہ جو ہے اس کا جو رابطہ ہے وہ ڈریکٹ جو ہے وہ نواز شریف سے اچھا انفرد بھائی جس طرح وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں ابھی کہیں چیز نہیں آئی آہ کراؤڈ کیسا تھا آہ مومنٹم کیسا تھا جو شر جذبہ کیسا تھا کراؤڈ کا جو فرنٹ تھا بلکل جو ڈیپ فرنٹ تھا وہ تھوڑا سا چارج کراؤڈ تھا جیسے جیسے پیچھے آتے جائیں تو ڈل ہوتا گیا اور آہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کنٹینر پہ اس کے نیچے والی یہ جگہ بھی تقریباً کافی خالی تھی یہ جو میں نے دکھائی بھی یہ والی جگہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میڈیا کنٹینر کے بلکل سامنے تو جگہ خالی تھی یہ یہ تقریباً تو لوگ تھے لیکن بہت کم لوگ تھے یہ جگہ تھی یہ بھی تقریباً لوگوں کی بہت زیادہ گیپ بہت زیادہ تھا دیکھیں میاں نواز شریف صاحب آج جو ان کی تقریر ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب اس میں شباز صاحب نے کہا تھا کہ کل میاں صاحب جو حفظہ باب میں اپنا پہلا جلسہ کریں گے میاں صاحب اپنے منشور کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے جو اہم ترین پوائنٹ ہے جو ہمارے اس منشور کی جان ہوگی وہ میاں صاحب کل وہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اگلے چند دوروں میں ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بات تو میاں صاحب کی صحبت ہوئی ہے جو یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہے مجھے لگ رہا ہے اللہ رب اللہ تعالیٰ اس طرح دے آج اس طرح انرجیٹک نہیں تھے کہ میاں صاحب وہ انرجیٹ زہر ہے ایج فیکٹر بھی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب وہ میاں صاحب میں وہ چارب نہیں رہا وہ جو جو جوانی وہ جو میاں صاحب کی سپیچز ہوتی تھی وہ جو للکار میں مجھے لگ رہا تھا گلہ صرف خراب ہے گلہ بیٹھا باتا ان کا نہیں گلے کے ساتھ ساتھ میاں صاحب میں وہ نا ایک چیز ہوتی ہے میاں صاحب بڑے جولی قسم کے آدمی ہے میں میری ملاقاتیں میاں صاحب سے میاں صاحب بڑے تنز و مزا کرنے والے کراؤڈ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں آج ایک ہی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ بھی جوم رہے میں بھی جوم رہا ہوں پس جومنے کے بعد میاں صاحب نے کہا جوم نظر نہیں آ رہا تھا علاقہ آج ولی سن والوں کی خدمات نہیں ہوتی لیکن ساؤنڈ سسٹم کا بھی تھوڑا ایشو مجھے نظر آیا ساؤنڈ سسٹم کا تھا لیکن نہیں اتنا زیادہ نہیں تھا زہر ہے جب آپ مریم نے تھوڑی سی بات کی ہے ان میں تھوڑا سا آواز بہتر تھا دم تھا لیکن مسلم لیگ نون بیانیاں تیار نہیں اصل میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کی لیچ کیا تھا دیکھیں ہمیشہ سیاست کی ڈائنمکس چینج ہوتی ہیں ہاں ہر دور میں چینج ہوتی ہیں ہاں ایک بک تھا کہ روٹی کاپڑا اور مکان بہت پیپس پارٹی بہت پیمس نارا تھا بہت زبردست نارا تھا اور پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑی ایک تھا نیا پاکستان پورے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے پھر تھا ایبسلوٹلی نوٹ بھائی ان کے پاس کیا ان کے پاس حصل میں کمی ہے وہ تینک ٹیکس جوتے ہیں نا انہوں نے آپس بھی تینک ٹیکس بنایا ہے اسے حصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ امید بھی دلاتے ہیں اور سولہ مہینے کی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں سیر ہے وہ تو ان کا ہمیشہ پیچھا کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو بھی حکومت لے گا آج عمردراز بھائی لکھ لیں میری بات آٹھ پر وی دوہ دار چوبیس کے ہونے والے انتخابات کے نتائج کے بعد جو بھی حکومت لے گا اس کے گلے کا ٹاک بنے گا سر کون مسائل حل کرے گا دیکھیں جب آپ کی پیچ پر لوگ نہیں کھڑے ہوں گے میں یا آپ بھی میرے ساتھ تھے یا آج تقریباً ایک ہزار پندرہ سو زیادہ پولیس لگیتی سیکیورٹی کے لیے تین ایس پی اور کوئی دس کے زیادہ دی ایس پی سو سے زیادہ ایسا چوز تھے دوسری طرف آپ کوئی نام لے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے نا سر اس سے کیا ہو رہا جو آنے والی حکومت ہے اس پر بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے نفرتیں کھڑی کی جاری ہیں ہم نے جوڑنا ہے ہم نے اس قوم کو ایک جگہ کٹھا کرنا ہے اور میرے خیال میں بہت وقت ہو گیا ہے اب ہمیں اس جیزوں کی طرف پلٹنا ہے کہ تمام ریاست تمام لوگوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں تمام پلٹیکل پارٹیز ان کا بنیادی حق ہے وہ الیکشن لڑیں لیکن جس طریقے سے یہ محول بنایا جا رہا ہے سر آرٹیفیشل آرٹیفیشل ہوتا ہے آپ نے آج جلسے میں پی ٹی آئی کی لوگ آپ کو ملیاں وہ کیا کہہ رہے تھے زہر ہے پی ٹی آئی کی لوگ کیا آپ سے کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہم آئے ہیں میں نے کہا ہم پی ٹی آئی کو نونلی کے جلسے میں جاں سے کہتے ہیں صرف یہ بتائیے گا ہم کرسیاں نہیں گریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے لاکھ تھے اتنے ہزار تھے اتنے سو تھے آپ کے اندازے میں کراؤڈ کتنا تھا میرے خیال میں کوئی پندرہ کے بیس پندرہ بیس کے لگ بک تھا پندرہ بیس ہزار فرانٹس کا پیک تھا درمیان سارا تقریبا بس گیپ تھے جو بالکل جہاں گیٹ ہے جہاں پہ انٹرنس ہے وہاں پر لوگ گیڈر اس لیے تھے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سپیچ کے بعد نکلنا ہے فوری طور پر تو یہ چیز تھی میرے خیال میں پندرہ بیس ہزار بہت شکریہ بڑے سیزن جنرلسٹ ہیں جنہوں نے آپ کو رائے دی اب میں آپ کو اپنی رائے زائر ہے میرے سے بھی لاہور میں جو دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ آج کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں اب آپ یہاں پہ اگر ذرا تھوڑا سا آگے آئیں اور ان کو یا اگر کرسیاں دیکھیں گے تو آپ کو کرسیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ صورتحال کتنی آئیں کتنی کرسیاں لگی ہوئی تھی یہ آپ کو اگزیکٹ یہاں سے نمبر آ جائے گا مسلم دیگ نون نے جو کلیم کیا مسلم دیگ نون کا آت کا کلیم یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً دس سے بارہ ہزار کرسی لگائی ہوئی ہے میں نے جب یہاں پہ اپنے ذریعے سے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس سے کم نمبر ہے نمبر ون الفت بھائی کا خیال ہے کہ پندرہ ہزار کے قریب لوگ تقریباً یا بیس ہزار کے انہوں نے نمبر دیا یہ ان کی رائے ہیں میرے سے لاہور پلے صحافی دوستوں نے مجھے کال کی اسلامبات سے مجھے کال جائیں انہوں نے رائے لینے کی کوشش کی اور یہ پوچھا کہ کتنے لوگ تھے یا کیا کچھ تھا تو میں نے کہا میں بہت بھی اگزیریٹ کروں تو آج مسلم دیگ نون کے جلسے میں دس ہزار سے زائد لوگ نہیں ہوں گے اب اگر نواز شریف کا انتخابی جلسہ ہو اور اس کے اندر آپ کو یہ کرنا پڑے اور اتنا بڑا انتظام کرنا پڑے کروڑوں روپے لگانے پڑے اور کروڑوں روپے کی اوپر آپ جو صرف اور صرف یہ کریں کہ آپ کے پاس صرف دس ہزار کے نمبر ہو یہ چلے پندرہ ہزار بھی ہو تو میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے شیعان شان نہیں ہے اب اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کو یہ نہیں میں کہتا ہے امران خر کو جلسہ کرنے دو کسی کو بھی جلسہ کرنے کا موقع دو پھر آپ اس کا ردعمل دیکھ لیجئے گا تو مجھے جلسہ کا حجاز دیجئے گا یہ اب تک کی تازہ ترین صورت حال تھی اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ